تو یہ جو دنیا ہے یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اس میں آدمی سمجھتا ہے کہ میں زیادہ حاصل کرلوں گا کسی کے ساتھ غبت کرلوں گا کسی کا مال لے لو کسی کے چیز کو کھا جاؤں کسی کی دکان پر خبزہ کرو کسی کے پاسچوری کرلوں کوئی نہ کوئی زاویہ سے اپنی زیادہ پیسہ حاصل کرلوں لیکن یہ دنیا نا بائیدار نہ اس میں کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ اس میں کوئی ہمیشہ رہے گا اس کے اندر پختگی نہیں ہے پائیداری نہیں ہے یہ چمک دمک یہ عارضی ہے یہ روشنیاں سب عارضی ہیں اس کے اندر ہمیشہ کی نہیں ہے اس کے اندر ہمیشہ کی نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک آدمی یہاں پر رہے گا نہیں آج یہاں پر رہے کل یہاں سے یہ بھی چلا جائے گا آج یہاں پر بیٹا ہے کل یہ بھی یہاں سے رخصت ہو جائے گا آج بہت اونچی عمارت ہے لیکن کل یہ اس کی عمارت کا مالک یہ نہیں رہے گا کوئی اور اس کا مالک بن جائے گا تو کوئی بھی چیز اس کے اندر ہمیشہ کی کے لئے نہیں ہے آدمی اس چیز کو سمجھ لے کہ ہم ہمیشہ کیلئے نہیں آئے ہیں بلکہ ایک برتنِ قولہ واقعا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جتنا ہم کو برتنہ آئے ان قریب یہاں سے ہم رخصت ہو جائے گے ایک قبرستان میں حشیرِ خدا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور جانے کے بعد اس قبر پر جا کر سلام کہا السلام علیکم قبر سے جواب آئی جواب آیا اندر سے والدہ السلام یا امیر المومنین آپ نے فرمایا تم اپنا حال خود بتاؤ گے یا ہم تمہارا حال بتائیں ہم تمہارا حال بتائیں یا تم اپنا حال خود بتاتے ہو تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین میں اپنا حال خود بتاتا ہوں پھر اس نے ایک آہ بڑی قبر کے در سے ایک دردنات آواز آئی اور پھر آواز کے ساتھ اس نے کہا آہ ہمارے کفن ریزہ ریزہ ہو گئے ہمارے کفن میلے ہو گئے ہمارے جسم سڑ گئے ہمارے جسم گل گئے خون پی گئی قبر گوشت کھا گئی قبر ہٹیاں لگ گئے زمین کو کوئی چیز باقی نہ رہی اور ہم اپنے انجام کو کہنچے ہم نے جو کچھ دنیا میں کمایا تھا وہی عامال ہمارے قبر کے اندر ہے اور کچھ نہیں عامال لے کر ہم اپنی قبر میں پہنچ گئے ہمارے پاس عامال سے ہٹ کر کوئی چیز اور نہیں پھر انہوں نے قبر سے آواز آئی یا عامل المومنین اب ہمارے دنیا کا کیا ہوا ہمارے جانے کے بعد وہ بھی بتا دیتے تو شیر قدع علی المرتضاء عامل المومنین حضرت سیدنہ علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد کرمایا تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے یتیم ہو گئے تمہاری بیویاں بیوہ ہو گئی اور تمہارا مال لوگوں میں تقصیب ہو گیا اور تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا لوگوں نے اس کو باٹھ لیا کچھ باقی نہ رکھا اور بچے یتیمی کی حالت میں پھڑتے رہے اور تمہاری عورتوں نے دوسروں سے نکاح کر لیا اور تمہاری دنیا اس طرح سے یہاں پر کچھ باقی نہ رہے تو لوگوں نے درس حاصل کیا جو آپ کے ساتھ سے سب درس حاصل کرنے لگے کہ آپ کیسی رنگینی دنیا تھی یہ بھی جیتا جاگتا انسان تھا یہ بھی سہد منت تھا یہ بھی چلتا پھرتا تھا لیکن آج موت نے اس کو چاروں خانے چت کر دیا اور یہ قبر کا منت دیکھا اب یہ ہے اور قبر کی تنہائی ہے قبر کی وحشت ہے قبر کی خاموشی ہے اب کوئی اس کے ساتھ نہیں جو اس کے ساتھ ہے وہ اس کا عمل جتنی نمازے نے جتنے روزے رکھے جو ذکر کیا اللہ کا جتنی دیر مجد میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا تسبیح پڑے قرآن پڑا جو جو اس نے کیا ہے وہی آمان اس کے وہاں پر رہ گئے باقی اس کے پاس اب کچھ باقی نہ رہا تو انسان کا عمل قدم نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ عمل قبر میں اس کے ساتھ ہوتا ہے